بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ جس طرح کے گزشتہ روز پہلے ایک اعلان ہوا تھا یہ ٹی وی چینل پر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا تھا جو نائن کلاس کے تھے ٹینٹ کے فرسٹ یار اور سیکنڈ یار کے سٹوڈنٹس تھے ان کو پرموٹ کر دیا گیا تھا لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے یوٹرنٹ لینا تو یہ بیڈ نیو سے ایک میں آپ سب کے لیے لے کر رہی ہوں جو یہ سٹوڈنٹس ہیں تو دوسری طرف ہم یہ بات بھی اس کا آپ کو جواب دوں گی ایک یہ بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مجھ سے بی اور بی ایسی کے سٹوڈنٹس اور ایم ایم ایسی کے سٹوڈنٹس بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں ہماری ڈیٹ شیٹ کب آئے گی اور ہمارا سسٹم کیا ہوگا تو اس بات کا بھی میں آپ کو جواب اس ویڈیو میں دوں گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جو پہلے حکومت جو یوٹرنٹ لینے جا رہی وہ کیا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی کے جو پیپر ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار چل رہا ہے کرنا پڑ رہا ہے اچھی سی اسلام آباد میں میٹنگ ہونی جا رہی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا سٹوڈنٹس کو کمبائن سٹیڈی کے ساتھ آگے لے کر چلا جائے یا پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آن لائن پیپر کیے جائے اسی کے اندر ایم اے کے سٹوڈنٹ بھی شامل ہے ایم اے سی کے سٹوڈنٹ بھی شامل ہے جن کے اس سال پیپر ہونی ہے تو وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ ان کے لیے بھی کمیٹی بیٹھ چکی ہے اور کچھ دنوں میں ان کا ٹوٹل فائنلی بتا دیا جائے گا کہ حکومت نے کیا فائنلی بتایا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ ان سٹوڈنٹس کے لیے آن لائن کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ہماری طرف پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس بہت کمزور ہے یعنی کہ ہمارا جو ڈیٹا بھی ہے اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہماری سگنل ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا ٹائم سے ڈیٹا سرمیٹ نہ ہوا تو یہ آپ کے سٹوڈنٹس کے لیے بیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ سٹوڈنٹس آپ پی جو ویب سائیڈ ہے اس پر اپنا ڈیٹا جل سے جل انٹر کروا دیجئے گا دس مائی ٹوانٹی ٹوانٹی اس کی لاسٹ نیٹ ہے کچھ سٹوڈنٹ پوچھ رہے کہ میڈم ہماری جی میل جو ہے وہ گلت انٹر ہو گئی ہے یا نمبر ہمارا گلت انٹر ہو گیا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس کی کلیریفیکیشن یہ میں آپ کو دیتی چلوں کہ جن سٹوڈنٹس کے جی میل رونگ انٹر ہو گیا ہے یا نمبر رونگ انٹر ہو گیا ہے اگر آپ ساتھ کے پیپر آن لائن ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک بائی ہینڈ پیپر دیا جائے گا فارم آپ کے کالجز مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ فارم دوسرا کہاں سے ملے گا تو وہ ابھی نہیں ملے گا جب ہمیں پروپر نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ واقعی آپ کے آن لائن پیپر ہوں گے تو آپ کو بائی کالجز میں ایک پیپر دیا جائے گا فارم دیا جائے گا وہ آپ کو فیل اپ کرنا ہوگا بائی ہینڈ تو اس کے لیے آپ کو اپنا مائن کو پریزنٹ رکھتے ہوئے اپنا آپ نے ایک تو جی میل اکاؤنٹ یا ورڈ سیپ نمبر آپ سے جو جو پوچھا جائے گا وہ آپ نے دھیان سے رکھنا ہے کچھ سٹوڈنٹ کو ڈیٹا اینٹر کرتے ہوئے انویلڈ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ کچھ کالجز نے ان کے جو شناکتی کارڈ نمبر ہے سین آئی سی نمبر ہیں وہ غلط بھیج دیئے ہیں یعنی کہ یہ کالج والوں کے طرف سے ہی غلطی ہوئی ہے تو وہ اسی کے ذمہ دار ہوں گے لیکن جب آپ کے پاس بائی ہینڈ پیپر آئے گا تو پلیز اس کو کلیئر کر لیجئے گا کیونکہ آگے فارم میں آپ کو یا کسی یونیورسٹی میں ڈگری کے لیے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے تو بی اے ایم اے ایم اے سی اور بی اے سی کے سٹورنٹس کے لیے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ابھی تین سے چار دن کا ان کے لیے انتظار ہے ان کے لیے اے جی سی کی میٹنگ بیٹھے گی تو وہ آپ کو فائنلی بتا دے گی اس سے نلیٹیڈ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور دوسرا یہ جو حکومت نے نائن ٹین تھ فرسٹ یئر اور سیکنڈ ائر کے سٹورنٹس کو پرموٹ کیا تھا تو ایسا بلکل نہیں ہوگا ڈیئر سٹورنٹس یہ بات آپ گھوڑ سے سن لی جئے گا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر جو آپ نے مطلب کے پیپر دے بھی دیئے تھے تو آپ پرموٹ نہیں ہوں گے بلکہ آپ سب کو کمبائن کر دیا جائے گا یعنی کہ جو نائنٹ کلاس کے پیپر ہیں وہ لیے جائیں گے ان کو ٹین تھ کلاس میں پرموٹ کر کے نائنٹ اور ٹین تھ کی پیپر اکٹھے لیے جائیں گے جیسا کہ آپ دس سے گیارہ سال پیچھے چلے جائیں تو نائنٹ اور ٹین تھ کلاس کے پیپر اکٹھے ہوا کرتے تھے اسی طرح بی اے اور بی اے سی کے پیپر بھی اکٹھے ہوا کرتے تھے یعنی کہ دوہزار چودہ تک یہ رول بی اے بی اے سی والوں کا تھا لیکن اس کے بعد ان کو چینج کر دیا گیا اور علیدہ علیدہ کر دیا گیا بی اے اور بی اے سی کو لیکن نائنٹ اور ٹین تھ کلاس جو تھی ان کو تو اکٹھا انہوں نے اب دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں فرسٹ یر اور سیکنڈ یر بھی اکٹھی ہوگی بہت سے سٹوڈینٹس کا جاتا کہ ہم امپروفمنٹ کر رہے ہیں یا ہماری سپلی ہے تو ہم پرموٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس کا آنسر یقیناً آپ سب کو مل گیا ہو گیا ریڈی ٹو ایکزیمز پیپر کے لیے تیار ہو جائے کوئی بھی ڈیٹ آپ کو آ سکتی ہے گیارہ مائی کو کمیٹی بیٹھ رہی ہے کہ آپ سب کا اجلاس ہوگا وہاں پر اور کوئیسٹن سامنے رکھ دیئے گئے ہیں شاید نشلا تب کا اوپر آنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ نلائک سٹوڈینٹ بھی پاس ہوگے لیکن ڈیر سٹوڈینٹس اب ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا سب کو برابری کا میریٹ ملے گا اور آپ سب ریڈی ہو جائے ہیں اپنے ایکزیمز دینے کے لیے تو کمبائن بھی ہوں گے اور جو سیکنڈ ڈیر اور ٹینتھ کلاس ہیں یہ پاس ہو کر ہی نیکسٹ کالیجز یا یونیورسٹیز میں جا سکیں گے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو دونوں ساری کلاسز کے لیے بتا دی گئی ہیں آپ کو اس کے لیے ایزی تھوڑا سا ابھی کچھ دنوں میں ہی ہونا پڑے گا تو نائن ٹین فرسٹیر سیکنڈ ڈیر ریڈی ٹو ایکزیمز اور بی اے بی ای سی ای 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 ریڈی فور یو ٹو ایکزیمز کیونکہ آپ سب کو ریڈی ہونا پڑے گا اپنے ای 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 ریڈی دینے کے لیے پرموٹ کوئی بھی نہیں ہونے جا رہا کمبائن ہونے کا کچھ سوچ سکتے ہیں لیکن جن کے لسٹ یر اور فائنل یئر سے ان کے ای ای جا سکتے ہیں یا پھر وہ آن لائن لیے جائیں یا ویسے ہی اس کا طریقہ کا جنورسٹی آپ کو بتا دے گی تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا مزید معلومات کے لیے تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ